اسلام علیکم تو چلیں آج بناتے ہیں چکن فرائر وہ بھی میرے سٹائل میں آپ کو کیا کرنا ہے چکن لینا میں نے یہاں پہ ایک کچھ لیا ہے آپ اپنی ساپ سے جتنا بھی آپ کو لینا اتر لے لیجئے تو اسے دھول کے ساف کر کے میں نے دس منٹ پہنے رکھ دیا تھا تاکہ جو اس کا ایکسس وارٹر ہے وہ پورا نکل جائے تو اس کے بعد سے آپ کو کیا کرنا ہے ادرک لسن کا پیسٹ ڈالنا ہے نمک ڈالنا ہے ریڈ چلی پورڈر ڈالنا ہے فروٹ کلر ڈالنا ہے اور لیمن جوس ڈالنا ہے یہاں پہ میں نے دو نیمو لیا ہے اس کو نچوڑ کے اور اس کا رسپی اس میں شامل کر دیا ہے اور رسپو شامل کرنے کے بعد سے اسے اچھی سے مکس کر لیجئے تاکہ اس کا ایک ایک ریشا جو ہے اس میں سارے مسالے چلے جائیں اور اسے دو کھنٹے کے لیے لے لگا کے کور کر دیجئے اور بھول جائیے چکن کو مرینیٹ کر کے رکھا ہے آپ چاہے فریز میں رکھ لیجئے چاہے باہر رکھ لیجئے دو سے ڈیر گھنٹہ آپ کو رکھنا ہے تو یہاں پہ دو گھنٹے ہو چکے ہیں چکن کو مرینیٹ کی ہوئے اور ایک طرف میں نے تیل بھی چڑھا دیا تو تیل بھی گرم ہو چکا ہے تو اب چکن فرائی کرنے کی باری آ رہی ہے تو تیل کو یہاں پہ ہائی فلیم پہ ہی آپ کو رکھنا ہے اور چکن ہائی فلیم پہ ہی فرائی ہوگا اگر آپ نے سلو فلیم پہ کیا تو چکن پانی چھوڑنے لگتا ہے تو سارے چکن ہم ایسے ہی ڈال دیں گے اور سارے چکن کو ہم ایسے ہی فرائی کریں گے ہائی فلیم پہ تو ایک سائیڈ یہاں پہ ہو چکی ہے اور چکن ہڈی سے الگ بھی دیکھیں ہو رہا ہے بس آپ کو ایسے ہی فرائی کرنا ہے اور کلر بھی کتنا اچھا آیا ہے تو سب کی سائیڈ ہم ایسے چینج کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے جو کلر اگدم یلو دیکھ رہا تھا وہ دراصل یلو نہیں ریڈ کلر تھا لیکن وہ جو لائٹ پڑ رہی تھی اس کی وجہ سے وہ لائٹ دیکھ رہا تھا جو فوٹ کلر ہم نے لیا تھا تو یہ سارا ہو چکا ہے تو سب کی ہم نے سائیڈ جو ہے چینج کر لی ہے پرائی ہو چکا ہے چکن تو چلیے اس کو نکالتے ہیں تو یہ بیچ ہمارا ہو چکا ہے اور اس سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ ان کو بھی میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اور اسی تیل میں ہم دوسرا والا بیچ بھی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں سارا چکن ہم نے ڈال دیا ہے اس کو بھی ویسے ہی فرائی کرنا ہے تین سے چار منٹ آپ کو لگیں گے دونوں سائیڈ کو فرائی کرتے ہوئے تو یہاں پہ ایک سائیڈ ہو گئی ہے اور بوسی سائیڈ چینج کر رہے ہیں تو یہاں پہ دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں فرائی کرتے کرتے ہم کو تو سارا چکن فرائی ہو گیا ہے تو چلیے اس کو بھی نکالتے ہیں تو یہ چھوٹے سی ویڈیو آپ کو کیسے لگتی ہے ضرور بتائیے گا اور پیارے پیارے کومنٹ کے ساتھ پھر فیڈبیک دینا مد بھولیے گا آپ اسے سرپ کر سکتے ہیں مینیز کے ساتھ سوس کے ساتھ یا کسی بھی چٹنی کے ساتھ تو یہاں میں میں نے بہت ہی مذہدار سی چٹنی بنائی تھی یعنی کی پودینے اور جو کیری ہے اور اس میں ہری میش بھی ڈالی تھی تھوڑا سا ریڈ والی مرچی بھی ڈالی تھی سب ملا کے میں نے یہاں چٹنی بنائی تھی بہت ہی تیسٹی بنی تھی اور سوس کے ساتھ میں نے اسے سرپ کیا تھا پیاز کے ساتھ تو آپ خودی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھے چکن لگ رہے ہیں اور کلر بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے تو چلتی ہوں اگری ویڈیو میں فریش ویڈیو ساتھ پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی